بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ابرار شید آپ کی خدمت میں حاضر آپ سے درخواست کہ اگر بھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے جو بیل آئیکن ہے اس کو ضرور پیس کیجئے گا آپ کا بہت بہت شکریہ آج سب سے پہلے تو معذرت کے جو میری ویڈیوز کا جو ٹائم ہے یا ٹائمنگ ہے وہ تھوڑی ڈسٹرپ ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ آج بلاول بھٹو زرداری میرے شہر ایبٹ آباد آئے ہوئے تھے یہاں پر انہوں نے ورکرز کنونشن سے خطاب کیا توقع کے برعکس آپ اسے کنونشن کہیں جلسہ کہیں یہ کافی کامیاب تھا حاضری کے اعتبار سے یعنی اعتبار میں کبھی بھی پیپلز پارٹی ایک مقبول جماعت نہیں رہی اور پیپلز پارٹی کو وہ مقبولیت یا قبولیت اعتبار میں حاصل نہیں جو دیگر پارٹیوں کو ہے کسی زمانے میں یہ مسلم لیگ نون کا گرد سمجھا جاتا تھا اعتبار یا ہزارہ اور پھر اس کے بعد وہ جگہ خاص طور پر اعتبار نے وہ اعتبار میں وہ پی ٹی آئی نے لے لی اور آج جو بلاول بھٹو زرداری کا جو کنونشن تھا وہ کافی میں سمجھتا ہوں کہ حصلہ افضا تھا خاص طور پر جو پیپلز پارٹی کے مقامی جو رہنما ہے انہوں نے کافی محنت کی چائیڈ کراؤڈ ہمیں نظر آیا خواتین تھیں لوگ دھول کی تھاپ پر رکس کرتے نظر آئے جیالوں میں کافی زیادہ جوش و خروش پایا گیا جیے بھٹو کے نارے لگائے گئے بلاول بھٹو زرداری کی تقریر نسبتا میں سمجھتا ہوں کہ آج ایک مچور تقریر تھی انہوں نے اپنی تقریر میں واضح طور پر کہا کہ یہ وقت آ گیا ہے کہ ہم سیاستدان آپس کی دشمنیاں ختم کریں کیونکہ اس وقت پاکستان ہماری باہمی دشمنیوں کا یا دشمنی کا متحمل نہیں ہو سکتا اس کا نقصان کسی کو نہیں پاکستان کو پہنچے گا اور بلاول نے واضح طور پر یہ کہا کہ میرا سب سے بڑا دشمن یا میری جو اس وقت دشمن قوتیں ہیں وہ ہیں مہنگائی بے روزگاری اور اس کے علاوہ جو لالسنس ہے یا دہشتگردی اس طرح کی انہوں نے باتیں کی جو میں سمجھتا ہوں کہ ایک مچور پالیٹیشن کو کرنی چاہیے ساتھ ہی ساتھ انہوں نے اشارتاں کہا کہ اب جو ہیں وہ بلکہ ایک بات تو انہوں نے عجیب سی کہی اچھا بلاول نے اپنی تقریر میں ایک غلطی کی بلکہ دو غلطیاں تھی ان کی تقریر میں ایک تو یہ ہے کہ انہوں نے پورے اپنے تقریباً چالیس پینٹالیس منٹ کا ان کا خطاب تھا اس پورے خطاب میں انہوں نے ایبٹ آباد جہاں پر وہ جلسہ کر رہے تھے اس کا نام نہیں لیا وہ بار بار یہ کہتے تھے کہ میں ہزارہ اس میں کوئی شک نہیں ہے ایبٹ آباد ہزارہ میں ہے ہزارہ ڈویین کا ہیڈ کورٹر ہے لیکن انہوں نے ایبٹ آباد کا نام نہیں لیا دوسری غلطی انہوں نے کی کہ ہم نے آپ لوگوں کو شناخ دی پختونخواہ کا نام رکھ کے اور بلاول کو شاید ان کے جو پارٹی کے جو لوگ ہیں وہ بتانا بھول گئے یا ان کی جرت نہیں کہ بلاول کو شاید یہ نہیں پتا کہ وہ اتنے لاعلم ہے کہ یہ جو پختونخواہ والی جو بات ہے یہ اہل ہزارہ کی دکھتی رگ ہے اس کی وجہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں آپ کی یاد دہانی کے لیے خاص طور پر وہ ہمارے دو ساتھی ویورز جن کا تعلق ہزارہ سے ہے چاہے وہ کہیں پر بھی رہتے ہوں کہ اگر آپ کو یاد ہو تو بارہ اپریل دو ہزار دس کو صبح سرحد کا نام تبدیل کرنے پر خیبر پختونخواہ نام رکھنے پر ایبٹ آباد میں خاص طور پر ایک احتجاج کیا گیا اور پورا من احتجاج تھا جس کا میں آئی ویٹنس ہوں اینی شاہد ہوں اور اس پر گولیاں چلائی گئیں اور اس وقت بھی صوبے میں پاکستان پیپلز پارٹی اور وائمہی نیشنل پارٹی کی مخلوط حکومت تھی اس کے نتیجے میں اس دن سات افراد شہید ہوئے ایک سو بیس افراد ایک سو بیس افراد جو ہیں وہ گولیاں لگنے سے زخمی ہوئے یہاں تک کہ ایک شخص جو مارا گیا وہ مجذوب تھا بچارہ سڑک پر جا رہا تھا اس پر بھی فائرنگ کی اور سب سے افسوسناک پہلو یہ ہے کہ اس دن اس احتجاج کو روکنے کے لیے جو پولیس منگوائی گئی وہ مردان ثوابی اور چارصدہ سے پولیس منگوائی گئی اور جو کہ ظاہر ہے اویسٹی وہ اپٹو باد کی پولیس نہیں تھی باہرحال یہ ایک بہت بڑا سانیہ ہے کم از کم میں اسے نہیں بلا سکتا کیونکہ میں اس کا چشم دید اینی شاہد یہ سے کہتے ہیں میں چشم دید گواہ ہوں بطور رپورٹر میں اس کی کوریج کر رہا تھا اور اس کے بعد بھی ہم نے وہ کافی دن وہ احتجاج رہا پورے ہزارہ میں وہ پھیل گیا اور پانچ چھ دن تک ہزارہ بالکل جیم تھا ہر چیز بند تھی ٹریفک نہ آ رہی تھی نہ جا رہی تھی ہر طرف گراؤ جلاو اس طرح کی صورتحال تھی مخدوش صورتحال تھی آج بھی افسوس کی بات ہے کہ لوگ سانے مارڈل ٹاؤنگ کو یاد کرتے ہیں وہ اس لیے کہ وہ لاہور میں ہوا وہ تخت پنجاب میں ہوا لیکن ہمارے ہزارہ کے پالیٹیشن سیاست دان وقت آنے پر نام تو لے لیتے ہیں صوبہ ہزارہ تحریک کا یا الیکشنز جیتنے کے لیے لیکن کسی کی یہ جرنت نہیں کہ وہ قومی اسیمبلی میں یہ سوال اٹھائے صوبہی اسیمبلی میں یہ سوال اٹھائے کہ جناب یہ ابتباد میں بھی بارہ اپریل دو ہزار دس کو ایک واقعہ ہوا تھا ایک سانے ہوا تھا بہرحال بلاول نے جب یہ بات کی خیبر خیبر کا لفظ بھی استعمال نہیں کیا بلکہ پختونخواہ کا لفظ استعمال کیا تو کراؤڈ میں سے صوبہ ہزارہ کے نعرے بلاند ہونا شروع ہو گئے جو کہ وقتاً فوقتاً بلاول کی تقریر کے دوران نعرے بازی ہوتی رہی اور وہ نعرے بازی یہی تھی کہ صوبہ ہزارہ صوبہ ہزارہ صوبہ ہزارہ یہ دو جو غلطیاں انہوں نے کی اگر وہ نہ کرتے یا ان کو بتایا جاتا کہ جناب آپ نے ہزارہ میں پختونخواہ کی بات نہیں کرنی آپ نے بہت سے کام کی ہیں آپ اپنے والد کی ہزارہ کے لیے کی گئی خدمات آپ ان کو گنواتے آپ اپنی والدہ کی ہزارہ یا اپتابات کے لیے کی جانے والی خدمات کو گنواتے لیکن ایسا انہوں نے نہیں کیا بارال ان کی ایک جو بھی آج ان کی جو تقریب تھی اس کو جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایٹ وز اگوڈ شو بلکہ آپ کہہ سکتے ہیں اپتابات کے لیول کے حوالے سے یا اپتابات کے سطح تک ایٹ وز ای ویری امپریسیف شو یا پاور شو دوسری بات بلاول فٹوزرداری نے کی کہ جناب یہ ستر ستر سال والے جو بابے ہیں وہ اب ہمارا پیچھا چھوڑیں یہ چار چار مرتبہ دو دو مرتبہ چودہ چودہ مرتبہ وزیراعظم بننے کی خواہش رکھنے والے چھوڑیں میں ینگ ہوں مجھے موقع دیا جائے اب پتہ نہیں وہ کسے کہہ رہے تھے عوام سے کہہ رہے تھے کسی اور کی طرف اشارہ کر رہے تھے چند ایک باتوں کے سوا میں سمجھتا ہوں کہ بلاول فٹوزرداری کی تقریر ایک کائنڈ آف مچور پولیٹیشن کی تقریر تھی انہوں نے لوگوں کو بتایا کہ میرا منشور کیا ہے میرا ایجنڈا کیا ہے میں اگر میری پارٹی اقتدار میں آ جاتی ہے تو میں عوام کے لیے کیا کروں گا مہنگائی کو کس طرح کنٹرول کریں گے انہوں نے کہا کہ ہم اگر ہم میں پانچ سال ملے تو ہم پانچ سالوں میں سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں دو گناہ اضافہ کر دیں گے یعنی سو فیصد اضافہ کر دیں گے اور انہوں نے بڑی پازیٹیو باتیں کی انہوں نے اپنے منشور کے حوالے سے کہ ہم کون سے ترقیاتی منصوبے ہمارے ذہنوں میں ہیں پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں نے بطور وزیر خارجہ میں ینگ تھا انرجیٹک تھا اس لیے میں کہتا ہوں کہ میں نے بطور وزیر خارجہ جو خدمات سر انجام دی ہیں سولہ مینوں میں ماضی میں اس کی مثال نہیں ملتی اور پھر انہوں نے کہا کہ اس طرح جس طرح اپنا سی وی پیش کرتے ہیں پھر انہوں نے کہا کہ میں اگر ینگ ہوں تو پھر مجھے وزارت عظمہ کا موقع ملنا چاہیے اور پھر انہوں نے عوام سے کہا کہ میں عوام سے کہتا ہوں کہ مجھے آپ وزیر عظم منتخب کریں میں کسی اور سے نہیں کہہ رہا اس کی انہوں نے وضاحت کی البتہ انہوں نے اشارتا میاں نواز شریف کی طرف اشارہ کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جناب کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ دوسروں کے سہرے اقتدار میں آ کر وزیر عظم بننا چاہتے ہیں جس پر انہوں نے کہا کہ اب یہ ستر سالہ جو بابے ہیں میں پولائٹلی یہی کہہ سکتا ہوں کہ اب ان کو ہمارا پیچھا چھوڑنا چاہیے شاید یہ بات کرتے ہوئے وہ بھول گئے کہ جب ان کے والد صدر پاکستان بنے تو وہ بھی کوئی جوان نہیں تھے سکسٹیز میں ہی تھے تو بوڑا ہونا یا عمر رسیدہ ہونا اگر آپ کے اندر سوچنے کی صلاحیت ہے بات کرنے کی صلاحیت ہے تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے ظاہر ہے تجربہ کار سیاستدانوں کی ہمیں ضرورت ہے ینگ خون بھی آنا چاہیے لیکن ایک مردبہ پھر میں یہی کہوں گا کہ پیپلز پارٹی والے جو ہمارے دوست ہیں ہزارہ کے ان کو یہ چاہیے کہ وہ اپنے جو لیڈر صاحبان ہیں اور خاص طور پر مجھے اس بات کی بڑی تکلیف ہوئی کہ انہوں نے پوری اپنی تقریر میں ایپٹ آباد کا ذکر نہیں کیا جسے ایپٹ آباد کے لوگ کافی مایوس ہوئے جو کہ جنہوں نے کم از کم تین گھنٹے ان کا انتظار کی اور کافی بڑی تعداد میں لوگ تھے آپ نے وہ ویجولز بھی دیکھے ہوں گے لیکن میرا خیال ہے کہ شاید جو ہزارہ کے جو پاکستان پیپلز پارٹی کے جو رہنماء ہیں شاید ان میں اتنی حمد نہیں ہے سکت نہیں ہے جرت نہیں ہے کہ وہ بلاول بھٹو ذرداری کو ان کے جلسے سے پہلے کچھ بریفنگ دیتے بریف کر دیتے ایسا نہیں ہوا تو پھر اس طرح تو ہوتا ہے اس طرح کے کاموں میں فیلحال مجھے دیجئے اجازت خدا حافظ